مہنگائی کیوں بڑھی وزیراعظم کی زیر استدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا عوام کو ریلیف دینے سے متعلق تجاویز پر غور کیا جائے گا وزیراعظم کل کابینہ اجلاس کے بعد مہنگائی کم کرنے کے اقدامات کا اعلان کریں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب چینی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ اور درامت کی منظوری متوقع وزیراعظم سکل فور آل پروگرام کے لیے تین ارب تیس کروڑ کی گرانٹ شامل ریکوڈک کیس کے لیے دس لاکھ ڈالر کی تقنیقی گرانٹ کی منظوری متوقع پاکستان ایکسٹوک ایکشینج میں منفی رجحان کاروبار کے دوران ہنڈٹ انڈیکس میں سات سو پچاس پوائنٹس کی کمی انڈیکس انتالیس ہزار کی سطح سے نیچے آ گیا معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں مہنگائی کی شرع ریکارڈ سطح پر پہنچنے پر سرمایہ کار محتاط ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات نئے ٹیکس آئیت کرنے یا ٹیکس وصولیوں کا حدف کم کرنے سے متعلق تجاویز پر غور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کی تجاویز کا جائزہ آئی ایم ایف کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف پیش شخص پر بریفنگ پاکستان ایف ای ٹی ایف شرائط کو کرز پروگرام سے الگ کرنے کا مطالبہ کرے گا جالی اکاؤنٹس کے جوائنٹ وینچر اوپل کیس میں اہم پیش شخص آفتر نیب راول پنڈی نے بلاول بھٹو کو تیرہ فروری کو طلب کر لیا زرداری گروپ کمپنی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت بلاول بھٹو پر ذاتی کمپنی کے لیے ایک اشاریہ بائیس ملین روپے جالی اکاؤنٹ سے نکلوانے کا الزام ہے راول پنڈی ٹیس پاکستان نے بنگلہ دیش کو اننگز اور چھوالیس رنگ سے ہرا دیا بنگلہ دیشی ٹیم دوسری ایننگز میں ایک سو سر سر ٹرنز بنا کر آؤٹ پاکستان کو دو میچ اس کی سیریز میں ایک سفر کی برطری حاصل سولہ سالہ فاسٹ بولر نسیم شاہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے کم عمر کھلاڑی بن گئے پانچ وکٹے لے کر مین آف دی میچ کرا مہنگائی کیوں بڑھی وزیراعظم کی زیر استدارت حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس آج ہوگا عوام کو ریلیف دینے سے متعلق تجاویز پر غور کیا جائے گا وزیراعظم کل کابینہ اجلاس کے بعد مہنگائی کم کرنے کے اقدامات کا اعلان کریں گے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ہنگامی اجلاس آج طلب چینی کی موجودہ صورتحال کا جائزہ اور درامت کی منظوری متوقع وزیراعظم سکیل فور آل پروگرام کے لیے تین ارب تیس کروڑ کی گرانٹ شامل ریکوڈک کیس کے لیے دس لاکھ ڈالر کی تکنیکی گرانٹ کی منظوری متوقع پاکستان ایک سٹوک ایکشینج میں منفی رجحان کاروبار کے دوران ہنڈرٹ انڈیکس میں سات سو پچاس پوائنٹ کی کمی انڈیکس انتالیس ہزار کی سطح سے نیچے آگیا معاشی تجزیہ کار کہتے ہیں مہنگائی کی شرع ریکارڈ سطح پر پہنچنے پر سرمایہ کار محتاط ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات نئے ٹیکس آئیت کرنے یا ٹیکس وصولیوں کا حدف کم کرنے سے متعلق تجاویز پر غور بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کا جائزہ آئی ایم ایف کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف پیش شخص پر بریفنگ پاکستان ایف ای ٹی ایف شرائط کو کرز پروگرام سے الگ کرنے کا مطالبہ کرے گا جالی اکاؤنس کے جوائنٹ وینچر اوپل کیس میں اہم پیش شرفت نیب راولپنڈی نے بلاول بھٹو کو تیرہ فروری کو طلب کر لیا زرداری گروپ کمپنی کا دوہزار آٹھ سے دوہزار انیس تک کا تمام ریکارڈ ساتھ لانے کی ہدایت بلاول بھٹو پر ذاتی کمپنی کے لیے ایک اشاریہ بائیس میلین روپے جالی اکاؤنس سے نکلوانے کا الزام ہے راولپنڈی ٹیسٹ پاکستان نے بنگلہ دیش کو اننگز اور چھوالیس رنگ سے ہرا دیا بنگلہ دیشی ٹیم دوسری اننگز میں ایک سو سر سر ٹرنز بنا کر آؤٹ پاکستان کو دو میچز کی سیریز میں ایک سفر کی برتری حاصل سولہ سالہ فاسٹ بولر نسیم شاہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہیٹ فرک کرنے والے کم عمر کھلاڑی بن گئے پانچ وکٹر لے کر مین آف دی میچ کرا موسیقی